بچوں کی طرح انگلیش گرامر سیکھیں دوستو اس کورس کا مقصد آپ کے لیے انگلیش بول چال کو آسان بنانا ہے اور انگلیش بول چال آپ کے لیے آسان تب بنے گا جب آپ کو ہم انگلیش گرامر بلکل بچوں کی طرح سکھائیں گے دوستو آپ کی تعلیم چاہے کچھ بھی ہو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے ساتھ اس کورس کو شروع سے لے کے آخر تک کریں گے تو ہم آپ کے لیے انگلیش گرامر جس کو بہت زیادہ مشکل کنسیرر کیا جاتا ہے آپ کے لیے نہایت آسان بنا دیں گے اور جب آپ کے لیے انگلیش گرامر آسان ہو جائے گی تب ہی آپ کے لیے انگلیش بول چال بھی نہایت آسان ہو جائے گا دوستو آج کی ہمارے کورس کا دوسرا دن ہے اگر آپ ہمارے ساتھ واتس اپ پر انگلیش شکنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم ویڈیو کی نیچے لنک ایڈ کر دیں گے وہاں سے آپ ہمارے ساتھ واتس اپ پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں دوستو اس سبق کے آخر میں ہم نے آپ کے لیے پریکٹس رکھی ہے جس کے لیے آپ کو یہ لیسن شروع سے لے کے آخر تک دیکھنا ہوگا اگر آپ نہیں دیکھیں گے تو آپ پریکٹس کو اٹیمٹ نہیں کر پائیں گے تو چلے فرینز ہمارے آج کے دوسرے دن کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں دوستو ہمارے آج کی کلاس شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا تاکہ آپ کو ہماری پچھلی سبق کا خلاصہ پتہ ہونا چاہیے یعنی آپ نے پچھلی سبق میں کیا سیکھا تھا تاکہ آپ سیکونس کے ساتھ ہماری کلاسز کو بہتر طور پر انڈیسٹینڈ کرتے رہیں جی تو دوستو پریویس کلاس میں ہم نے آپ کو تمام سبجیکٹس کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا آپ کو کافی ساری مثالوں کے ذریعے سمجھایا تھا کہ سبجیکٹس کیا ہوتا ہے سبجیکٹس کتنی طرح کے ہوتے ہیں دوسرے دن کی کلاسز کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہماری پہلی دن کی کلاسز کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ بہتر طور پر ہمارے اس کورس کو انڈیسٹینڈ کر سکیں اور آپ انگلیش بول چال کو اپنے لیے آسان بنا سکیں جی تو دوستو اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو آج کے سبق میں کیا کچھ سیکھنے کو ملے گا دوستو آج کا لیسن بھی ہمارا بہت زیادہ بیسک ہے جو کہ انگلیش سیکھنے سے پہلے یعنی جب آپ کا یہ مائنڈ بنے کہ آپ انگلیش سیکھنے جا رہی ہیں اور آپ کو گرامر سیکھ نہیں ہے تو یہ والی چیز آپ کو ضرور پتہ ہونے چاہیے دوستو انگلیش میں اسے کہا جاتا ہے parts of sentence اور اردو میں اسے کہا جاتا ہے فکرے کے حصے یہ حصے سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ ہم کیا بات کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے دوستو آج کے ویڈیو لیسن میں آپ کو یہ سیکھنے کو ملے گا کہ sentence کے کتنے اسے ہوتے ہیں دوستو sentence تین چیزوں سے مل کر بنتا ہے اگر آپ نے ہماری previous lesson کو نہیں دیکھا تو آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گا بہرحال ہم آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ sentence تین چیزوں سے مل کر بنتا ہے subject, verb, object ٹھیک ہے تو اگر آپ نے ہماری previous class کو نہیں دیکھا تو آپ نے ضرور دیکھنا ہے sentence تین چیزوں سے مل کر بنتا ہے subject, verb and object تو آج کی ویڈیو لیسن میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ subject کہاں پر آئے گا verb کو کہاں پر استعمال کریں گے اور object کو ہم کہاں پر استعمال کرتے ہیں جی تو آپ کو میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ تینوں چیزیں مل کر جب یہ تینوں چیزیں ملتی ہیں تو ہمارے پاس ایک sentence بنتا ہے ٹھیک ہے اور sentence subject کے بغیر بالکل incomplete ہوتا ہے آپ کو کوئی بات بھی سمجھ نہیں آتی یہ بھی میں آپ کو previous lesson میں سکھا چکا ہوں تو بہرحال دوستو آج کی ویڈیو لیسن میں آپ کو sentence کے کتنے حصے ہوتے ہیں اور کون سا حصہ کس جگہ پر آئے گا آج کی ویڈیو لیسن میں آپ کو سیکھنے کو ملے گا ہم آپ کو one by one یہ سکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کو الفاظ کی ترطیب کا پتہ ہونا چاہیے الفاظ کی ترطیب کو انگلیش میں کیا کہا جاتا ہے word order word order سے کیا مراد ہے word order سے مراد دوستو ہمارے پاس کے subject verb and object یہ تینوں ہمارے پاس words ہیں ٹھیک ہے تو یہ تینوں جو ہیں کہاں کہاں پہ آئیں گے subject sentence کے کس حصے میں آئے گا اور اس کے بعد verb کہاں پہ آئے گا اور object کہاں پہ آئے گا یہ ذرا آپ کو ہم ترطیب بتا دیتے ہیں تاکہ آگے آپ کے لیے جب ہم آپ کو one by one سکھائیں گے تو آپ کے لیے سیکھنا آسان ہو جائے گا جی example دیکھ لیتے ہیں he reads book وہ پڑھتا ہے کتاب یعنی وہ کتاب پڑھتا ہے تو دیکھا آپ نے subject ہمارے پاس شروع میں آ گیا یہ آپ نے اپنے معنی میں رکھنا ہے اس کے بعد verb آ گیا reads وہ پڑھتا ہے کیا پڑھتا ہے وہ کتاب پڑھتا ہے ایک اور example آپ کو دکھاتے ہیں she drinks milk وہ دودھ پیتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں آپ کو میں نے الفاظ کی ترتیب بتائی ہے کہ کون سا لفظ کہاں پہ آئے گا یعنی sentence کے کس حصے میں آئے گا آپ نے دیکھا کہ subject ہمارے پاس سب سے پہلے آ رہا ہے اس کے بعد verb آ رہا ہے اور آخر میں ہمارے پاس object آئے گا آپ کو دو مثالیں دیکھ کر آپ کو میں نے سمجھا دیئے تھوڑا سا آپ کو idea ہو گیا ہوگا کہ الفاظ کی ترتیب کیا ہوتی ہے اور ہم subjects verb object کو sentence کے کس جگہ پر ہم نے استعمال کرنا ہے مزید آپ کو clear ہو جائے گا آپ نے میرے ساتھ یہ lesson آخر تک ضرور دیکھنا ہے جی تو اب ہم آپ کو one by one بتاتے ہیں کہ subject کہاں پر آئے گا اس کا کام کیا ہوتا ہے اور آپ کو کچھ examples بھی دیں گے تاکہ آپ بہتر طور پر سمجھ سکیں دوستو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ subject ہمارے پاس sentence کے شروع میں آئے گا ٹھیک ہے تو پہلا نمبر ہمارے پاس سب سے کس کا ہوگا subject کا ہوگا sentence آپ جیسے ہی start کریں گے شروع میں آپ کس کو mention کریں گے شروع میں آپ کس کی بات کریں گے کس کو لکھیں گے آپ subject کو لکھیں گے subject کا function کیا ہوتا ہے اس کے لئے آپ کو ہماری previous lesson ضرور دیکھنا پڑے گا آپ کو کیونکہ اس میں میں آپ کو detail کے ساتھ بتا چکا ہوں ٹھیک ہے مثالیں دیکھ لیتی ہیں جی وہ ایک doctor ہے she is a doctor وہ ایک لڑکا ہے he is a boy میں Ali ہوں I am Ali تو یہاں پر آپ نے find out کرنا ہے کہ subject کون سا ہے کیونکہ آپ کو میں پہلے دو مثالیں دیکھ کر سمجھا چکا ہوں اگر آپ کو بہتر طور پر یہ lesson سمجھ آ چکا ہے یعنی کچھ idea آپ کو ہو چکا ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ subject کون سا ہے جی آپ نے بالکل صحیح guess کیا دوستو sentence کے شروع میں ہمارے پاس subject آتا ہے تو یہ ہمارے پاس subject ہوا اسی طرح اس sentence میں ہمارے پاس شروع میں ہی آ گیا تو یہ subject ہوا اور یہ ہمارے پاس ہے جی subject تو یہاں تک بات ہماری clear ہوگی ہے جی subject کہاں پر آئے گا sentence کے شروع میں آئے گا اس کے بعد ہمارے پاس کیا آتا ہے verb second number پہ ہمارے پاس کیا آئے گا جی دوستو verb آتا ہے verb کیا ہوتا ہے یہ آپ کو میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں دوستو verb کسی بھی action کو کہتے ہیں صبح سے لے کے شام تک آپ بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں تو اسے ہم کیا verb کہتے ہیں بہرحال verb کو ہم sentence کے کس جگہ پر استعمال کریں گے دوسرا number verb کا ہوگا پہلا number subject کا دوسرا number verb کا ہوگا وہ بلی کو پسند کرتے ہیں they like cat subject کی بات ہم کر چکے ہیں اب ہم بات کر رہے ہیں دوستو اس word کی جسے انگلیش میں verb کا جاتا ہے اور آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ یہ sentence کے دوسرے نمبر پر آئے گا پہلے وہ انگلیش پڑھاتی ہے she teaches انگلیش teaches دوسرے نمبر پر آگیا یہ ہمارے پاس verb ہے ہم کھانا کھاتے ہیں free take meal تو یہ دیکھیں دوستو ہمارے پاس دوسرے نمبر پر verb آگیا تو مجھے امید ہے کہ یہ بھی آپ کو سمجھا گیا ہوگا کہ subject کہاں پر آتا ہے اور verb کہاں پر آتا ہے دوستو یہاں پر میں آپ کی confusion بہت بڑی confusion ہے جو ایکسر students کو ہو جاتی ہے میں اس کو clear کرنا چاہوں گا verb کو عام طور پر یہ سمجھا جاتا یعنی کوئی بھی action دنیا میں کوئی بھی کام ہے اسے verb کھا جاتا ہے لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ verb کو صرف ہم کسی بھی action کے بارے میں بات کرنے کے لئے استعمال نہیں کرتے بلکہ ہمارے پاس verb کا ایک اور function بھی ہے جسے ہم انگلیش میں کہتے ہیں stative verb یعنی ہماری کسی بھی حالت کو بتاتا ہے ہماری feelings ہوں اس کے بارے میں بات کرنے کے لئے بھی ہم verb کا استعمال کرتے ہیں تو آج کے بعد اپنے mind میں رکھ لیں کہ verb صرف action کو نہیں کہتے بلکہ ہماری جو حالت ہوتی ہے جو ہماری condition کو بتانے کے لئے بھی verb کا استعمال کرتے ہیں جیسے کہ وہ اسے پسند کرتی ہے اب یہاں پر پسند نہیں ہوگا وہ اسے نا پسند کرتی ہے تو یہاں پر کسی کو نا پسند کرنا یہ ایک طرح کی feeling ہے تو تو dislike ہمارے پاس کیا آگیا verb آگیا ٹھیک ہے میں اسے پیار کرتا ہوں love ہمارے پاس کیا آگیا یہ ہمارے پاس stative verb آگیا یہ آپ اپنے emotions بتا رہے ہیں تو ضرور نہیں ہے کہ یہاں پر آپ فنکشن بتائیں آپ اس کو اپنی کسی situation کے بارے حالت کے بارے میں بات کرنے کیلئے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں جی وہ دوکھی لگتا ہے he looks sad تو یہاں پر ہمارے پاس looks کیا آگیا یہ بھی ہمارے پاس verb ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کنفیجن کلیر ہوگی ہے بلکہ ہم state کو بھی کہتے ہیں ہماری حالت کو بھی کیا ہوتا ہے یعنی جس پر کام کیا جائے عام طور پر آپ اس کو یہ کہتے ہیں نا کہ جس پر کام کیا جائے وہی ہمارے پاس object ہوتا ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ object ہم sentence کے کس حصے میں استعمال کریں گے دوستو object کو ہمیشہ sentence کے آخر میں استعمال کیا جاتا ہے کہا پر sentence کے بلکل آخر میں جو بھی ہوگا وہ ہمارے پاس کیا آئے گا object ہوگا جی تو مثالے دیکھ لیتے ہیں وہ پانی پیتا ہے he drinks water تو یہ دیکھو تیسرے نمبر پر ہمارے پاس کیا آگیا water یعنی ہمارے پاس object آگیا اب یہاں پر بات ہو رہی ہے پینے کی تو وہ کسی چیز کو تو پیتا ہوگا نا وہ یاد رکھی گا object کے بغیر بھی آپ کا sentence complete نہیں ہوتا کیونکہ ہم کسی نہ کسی کام کو کر رہے ہوتے ہیں تو جس چیز پر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اسے object کہتے ہیں تیسرے نمبر پر کیا آگیا object آگیا وہ کھانا کھاتی ہے she eats meal وہ کس چیز کو کھا رہی ہے وہ کھانے کو کھا رہی ہے تو جس چیز پر کام ہو رہا ہے اسے object کہتے ہیں اور object ہمیشہ sentence کے تیسرے تینی آخر میں آئے گا میں school جاتا ہوں I go to school میں کہاں پر جا رہا ہوں school تو school میرے پاس ہمارے پاس کیا ہوا object ہوا اور اسے ہم sentence کے آخر میں mention کریں گے تو یہاں پر دوستو مجھے یقین ہے کہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا آج کے بعد آپ کو یہ konfusion نہیں رہے گی کہ subject کو کہاں پر لے کے آنا ہے verb اور object سبجیکٹ سب سے پہلے آئے گا sentence کے شروع verb second number پر آئے گا word to word کریں گے تو تھوڑی سی different ہوگی لیکن ہم نے اس کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کی کیا translation ہوگی میں سکول جاتا ہوں میں جاتا ہوں سکول آئی subject آگیا ہمارے پاس اس کے بعد verb آگیا اور آخر میں ہمارے پاس کیا آگیا object آگیا اب آپ نے غور کرنا ہے یہ جو آپ کو میں مثالیں دے رہا ہوں آپ سکھانے کے لئے مثالیں دے رہا ہوں تاکہ آپ یہ confusion clear ہو جائے اور آپ جو میں سمجھایا ہے وہ کیا ہمارے پاس یہ آپ نے مجھے بتانا ہے we drink second number پہ ہمارے پاس کیا آتا ہے جی آپ سمجھ چکے ہیں اور third number object that's good ali writes a letter ali ایک خط لکھتا ہے مصبت بنانے کا طریقہ آپ کو میں نے سمجھا دیا ہم یہاں پر do آتے ہیں کہ اگر آپ منفی جملے بنانا چاہتے ہیں تو آپ کیسے بنائیں گے اپنے غور کرنا ہے دوستو منفی جملے بنانے کا بلکل آسان طریقہ ہے آپ نے do not یا does not کا اضافہ کرنا ہے بس اور اس میں کوئی rocket science نہیں ہے سیمپل سے اپنی mind میں رکھ لیں کہ do not یا does not کو آپ subject کے بعد لے آئیں گے آپ کے پاس کیا بن جائے گا منفی فکرہ بن جائے گا باقی آپ sentence کی طرح بلکل سیم رکھیں گے وہ کیسے I do not go to school یہ دیکھیں ہمارے پاس پہلے کیا تھا میں school جاتا ہوں I go to school I or go to یعنی verb کے درمیان میں do not کو mention کر دیا تو یہ ہمارے پاس کیا بن گیا منفی جملہ بن گیا اسی طرح he does not play cricket وہ cricket نہیں کھیل تا سبجیکٹ اور verb کے درمیان میں میں does not کا اضافہ کر دیا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس منفی فکرہ بن گیا we do not do not drink tea ہم چائے نہیں پیتے ali does not write a letter ali خط نہیں لکھتا دوستو اگر آپ کو do do not does اور does not کے بارے میں بالکل نہیں بتا آپ کنفیوز ہوتے ہیں تو اس ٹوپک پر ہم آرہی ایک مکمل ویڈیو بنا چکے ہیں جس دوستو ہمارے پاس جو last situation آ جاتی ہے سوالی جملے بنانے کا آسان سا طریقہ ہوتا ہے ہم ہیلپنگ ورپ کو شروع میں لے آنا ہے باقی ہم سنٹینس کو بلکل سیم رکھیں گے وہ کیسے پہلے ہمارے پاس سنٹینس کیا تھا میں سکول جاتا ہوں اب آپ نے کیا ہم چائے پیتے ہیں کیا آلی خط لکھتا ہے سوالی جملے بنانے کا آسان سا طریقہ یہ ہوتا ہے آپ ہیلپنگ ورپ کو شروع میں لے آئیں اور باقی آپ سنٹینس کو سیم رکھیں تو دوستو یہاں تک آپ کو بتاؤں گا کچھ خلاصہ اس لیسن میں آپ نے سبجیکٹ کہاں پر آئے گا ورپ کہاں پر آئے گا اور اوبجیکٹ کہاں پر آئے گا آپ کو میں نے مثالوں کے ذریعے سمجھا دیا مجھے امید ہے بلکہ مجھے یقین ہے کہ جس طرح میں نے آپ بچوں کی طرح یہ لیسن سکھایا ہے آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ آگیا ہوگا اگر مزید آپ اس لیسن کو اس کلاس کو بہتر طریقے سے سمجھ نا چاہتے ہیں تو اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس پریکٹس کو اٹمٹ کرنا ہے آپ کے سامنے میں نے کافی سارے سنٹینسز رکھے ہیں جو کے اس لیسن سے ریلیٹڈ ہیں آپ نے تمام گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں وہاں پر لنک پر کلک کریں اور ویڈس اپ پر کانٹ کریں ہم آپ کی پریکٹس کو اچھے طریقے سے چیک کریں گے اور آپ فیڈ اور مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ بھی آگیا ہوگا اگر آپ کو لیسن اچھا لگا ہو تو آپ نے لائک کرنا اپنے فیڈبیک امیے ضرور دیجئے گا اگر آپ نے ہمارے چینل علم ریلی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں فرنز آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی نیکس سو لیکچر کے ساتھ اللہ حافظ